علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ خوش رکھے اللہ دونے جہان میں کامیاب کرے دیکھئے جہاں تک معاملہ ہے سنیچر کو روزہ رکھنے کا تو یاد رکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیچر کو روزہ رکھتے تھے رمضان کا روزہ تو رکھی سکتے ہیں اور عام روزہ بھی رکھ سکتے ہیں جیسا کہ حاکم وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ ابن عباس اور صحابہ اکرام میں سے کچھ نے قریب کو بھیجا امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پوچھنے کے لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر روزہ کب رکھا کرتے تھے تو انہوں نے کہا یاد سبت والاحد سنیچر اور اتوار کو رکھا کرتے تھے مجھ رہ نا اسی طریقے سے اور بھی روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوم من الشہر السبت والاحد والسنین ترمزی کی روایت ہے حسن درجے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیچر کو اتوار کو اتوار کو روزہ رکھتے تھے حالانکہ ایک روایت آئی ہے لا تصوم احدكم یاو السبت اللہ فی مفت و رضا علیکم تم میں سے کوئی سنیچر کو روزہ نہ رکھے جب تک کہ وہ فرضی روزہ نہ ہو لیکن علامہ ابن باز اور دوسرے محدثین کی تحقیق میں وہ روایت کیا ہے وہ روایت ثابت نہیں ہے وہ روایت ضعیف ہے علامہ ابن بانجی نے حسن کہا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ روایت کیا ہے اس میں استراب پائے جا رہا ہے کمزوری ہے نہ کہا رہا ہے اس کے اندر اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے بس من میں آرہی ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ سنیچر کو روزہ رکھ سکتے ہیں کہ حرج کی بات نہیں اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھتے تھے سنیچر اتوار کو وَقَانِ يَقُول اور کہا کرتے تھے اِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِقِينَ یہ دونوں مشرقین کے عیدیں ہیں وَعَنَا أُرِدْا أُنُخْحَالِفَهُمْ میں چاہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کرو یہ حاکم کی روایت ہے تو پتہ یہ چلا رکھنا وارد ہے ترغیب بھی وارد ہے جیسے عرفہ کا دن ہے جیسے عاشورہ کا دن ہے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں علامہ البانی کی بات کو کہ وہ روایت ضعیف ہے تو بھی ہم کہیں گے کہ ہم نے سنیچر کے حساب سے روزہ نہیں رکھا ہم نے تو عرفہ اور عاشورہ کے حساب سے روزہ رکھا ہے ہم نے سنیچر جمعہ کے بنا پر روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ انفرادی روزہ جمعہ کے دن بھی منع ہے لیکن اگر عاشورہ پڑ جا عرفہ واقع ہو جا تو ہم اس بنا پر نہیں رکھ رہا ہے کہ جمعہ ہے یا سنیچر ہے بلکہ اس بنا پر ہم رکھ رہے ہیں کہ یہ کونسا دن ہے یہ وہ دن ہے جس میں ترغیب وارد ہے بلکہ فضیلت بھی وارد ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم احتیاط بھی برت لیں علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق تو اگر ہم سنیچر کو روزہ رکھتے ہیں جمعہ کو بھی رکھ لیتے ہیں تو منع نہیں ہے جوہریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے جمعہ کا روزہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا یعنی جمعہ رات کو کہا کہ نہیں کہا کل روزہ رکھو گی سنیچر کو کہا کہ نہیں کہا کہ پھر تو روزہ توڑ دو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ اگر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اگر رکھ لیتا ہے تو کوہرج کی بات نہیں ہے علا کل حد آدمی عشورہ کا روزہ عرفہ کا روزہ وغیرہ کبھی بھی پڑ جائے جاہے وہ جمعہ ہو چاہے وہ سنیچر ہو تو اس کی چونکہ فضیلت وارد ہے بلکہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں عشورہ میں تو اس لئے انشاءاللہ کوہرج کی بات عام ایام میں بھی صحیح قول کے مطابق سنیچر کو روزہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا السلام علیکم رحمت اللہ ویسر لي امري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ویسر لي امري تو اس لئے انشاءاللہ موسیقی